آپ نے فائنڈ لائنز آپ نے جو لائنز فائنڈ آؤٹ کرنی ہے اس کی اور فائنڈ اینگل اور اس کا اینگل بھی فائنڈ آؤٹ کرنا ہے دی اور اس کا اینگل بھی فائنڈ آؤٹ کرنا ہے یہ دیکھیں جی ہم جو ٹاپک پڑھ رہے ہیں وہ یہ والا ہے دی سیکنڈیر میں ہے تو چپنے فور ایکسٹراز 4.5 کسپنٹ 6 ہے اور یہ ایکویشن دی ہوئی ہے آپ نے اس کی لائنز فائنڈ آؤٹ کرنی ہے جوائنٹ ایکویشن ہے اور اس کے دمیان یہ والا جو انگل ہے وہ بھی فائنڈ آؤٹ کرنا ہے آپ نے تو ہم نا یہاں دیکھیں یہ ویریبل ایک سکیر بھی ہے وائی سکیر بھی ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں ڈیوائیڈڈ بائی ادھر دیکھیں ڈیوائیڈڈ بائی وائی سکیر بوٹ سائیڈ کر دیتے ہیں وائی سکیر بوٹ سائیڈ کرتے ہیں تو یہاں کیا آئے گا ایک سکیر منس 2 ایکس وائی سیکنڈ الفا پلس وائی سکیر ایز ایک کو دو زیرو یہاں وائی سکیر کر دیں 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 جب وائی سکیر کریں گے تو آگے پاس ویریز بن جائے گی ایکس ور وائی ہول کا سکیر منس یہ ایکس وائی سے وائی کٹ جاتا ہے یہاں بن جاتا ہے منس 2 سیکنڈ الفا وائی سے وائی کٹ گیا تو ایکس ور وائی آگیا جی ایکس وائی کیونکہ بیٹا میرے باہر سنیں کیونکہ یہ فیکٹوس تو نہیں بن رہے نا جو فیکٹری نہیں بن رہے تو ہمیں ذہنی بات ہے کسی ایک ویریبل پر کنمر کرنا ہوگا یہ ایکس ہمیں پھر کوارڈیٹک فارملا لگانا پڑے گا کوارڈیٹک فارملا کسی ایک فار میں ہوگا یا ایکس کی فار میں ہوگا یا وائی کی فار میں ہوگا یا ایکس اور وائی کی فار میں ہوگا اب دیکھیں یہاں ایکس اور وائی آگے ایدھر بھی ایکس اور وائی آگیا فارم سیم ہوگئی ہے جب تک فارم سیم نہیں ہوگی آپ کسی ان سول نہیں کر سکتے یہ دیکھیں یہ اور یہ اب سولہ سارہ ایکس ورائے آگیا تو اب آپ لیٹ کورڈیٹک فارملا لگائیں ایک کی ویری ہوگی upon اور بی کی ویری ہوگی منس 2 سیکنڈ alpha اور سی کی ویری کتنی ہوگی 1 ہوگی اور X اور Y فارملا یوں ہے منس B پلس منس B سکیر منس 4 AC over 2A یہ آگیا یہ قوڑڈ فارملا ادھر دیکھیں قوڑڈ فارملا میں نا آپ نے کیا کیا یہاں X اور Y لکھا ادھر ہے X اور Y لکھا ادھر ادھر کیونکہ یہاں B X اور Y ہے ادھر بھی X اور Y ہے تو سیم ہے یہ اس سے ہم نے یہاں یہ لکھ دیا اب ہم اس کو سول کرتے ہیں کیونکہ ایکویشن بنا رہے ہیں فیکٹرزیشن تو ہو نہیں سکتی x اور y is equal to minus into minus 2 sec alpha plus minus minus 2 sec alpha کا سکیر minus 4a کی ویلیو 1 ہے c کی ویلیو بھی 1 ہے اور 2a کی ویلیو کتنے ویلیو یہ دیکھیں بی کی ویلیو minus 2 sec alpha 2 sec alpha a کی ویلیو 1 ہے c کی ویلیو بھی 1 ہے x اور y is equal to sec alpha plus minus 4 sec sec alpha minus 4 is equal to 2 آگیا تو x اور y is equal to sec alpha plus minus 4 common لے لیں تو sec sec alpha minus 1 آجائے گا over 2 آئے گا تو x اور y 2 sec alpha plus minus 4 اور یہ secret square alpha یہ آتا ہے 10 square alpha آگیا over یہ 2 آگیا تو ادھر دیکھیں یہاں آتا ہے 2 sec alpha plus minus 2 10 alpha over 2 آگیا ادھر آگیا یہ لیو ادھر آ جاتی ہے اب ہم نہیں یہاں تک نوٹ کر لیا آپ نے سرے منس کان گیا کون سے والا یہ منس ہی تھا یہ منس منس پلس نہیں ہو گیا سرے سرے جلد دیں اگری 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 ادھر دیکھیں یہاں x اور y ہے تو یہاں 2 ہے اسے کومن لے لیں تو سیکنڈ الفا پلس مانس ٹین الفا آگیا ہے تو کومن لے لیا x اور y اسی کوڈ ہے سیکنڈ الفا پلس مانس ٹین الفا یہ آگیا ہے تو اب آپ کیا کریں گے یہ x اور y ہے سیکنڈ الفا پلس ٹین الفا x اور y ہے سیکنڈ الفا منس ٹین الفا ایک بار پوزٹیو کے بار نیگٹیو یہ دیکھو دیں جب ایک بار پوزٹیو کیا ایک بار نیگٹیو کیا تو x اور y یہ آئے گا 1 اور کود الفا پلس سان الفا اور کود الفا x اور y 1 اور کود الفا منس سان الفا اور کود الفا x اور y یہ آئے گا کود الفا 1 پلس سان الفا یہاں x اور y یہ آئے گا کود الفا 1 منس سان الفا آگیا تو یہاں کراس مٹیپلائی کر دیں x کود الفا یہ ادھر آگیا x کود الفا y انٹو 1 پلس سان الفا تو یہاں دیکھیں x کود الفا منس y انٹو 1 پلس سان الفا is equal zero یہ equation آ رہی ہے اور یہاں کیا کیا ہے سرے کیسے گیا یہ ادھر یہ ادھر یہ پوزٹیو تھا ادھر آگیا نیگٹیو ہو گیا تو یہاں دیکھیں x کود الفا y انٹو 1 منس سان الفا x کود الفا منس y انٹو 1 منس سان الفا is equal zero is a required equation سر جی بولیں یہ بہت سان چھ رہے یہ ایکیشن بن رہی ہے تو کھیں سر نوٹ کرنے میں کنے نوٹ اب ہم نے انگل میں ڈاؤ کرنا ہے سر یہ بہت ہو گیا یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ یہاں تک آ گیا اب آپ نے بتا کیا کر رہے ہیں جی بہنی کوشن کیا تھی جی بہنی کوشن یہ ہے میٹا جی بہنی کوشن ہے جی x سکیر یہ دکھ یہاں لکھا ہو گا ہے منس 2xy secant alpha minus 2xy secant alpha plus y secant is equal zero یہ آگیا یہ آگیا یہ دکھو جنرل فار آگیا ہے آگیا ہے ایک سکیر وہ یہ ax سکیر plus 2 hxy plus b y secant is equal to zero یہ question number 2 آگئی یہ جنرل ہے تو a کی ویلیو کتنی ہے from 1 and 2 a کی ویلیو کتنی ہے 1 یہ a کی ویلیو آگئی بیٹا 2 سے 2 یہ لکھو x y سے x y کٹ جائے گا 2 سے 2 کٹ h کی ویلیو کیا آئے گی compare کر رہے ہیں x y سے x y ختم 2 سے 2 ختم h کس کے کول آیا h آیا ہے minus secant alpha کے x y سے x y ختم 2 سے 2 ختم h آیا ہے minus secant alpha کے یہ h ہے اور b کی ویلیو آگئی بھن b کی بھن آگیا b بھن آگیا h کی ویلیو آگئی یہ ہے یہ ہے a کی ویلیو بھی آگئی h کی ویلیو بھی آگئی اب آپ نے angle find out کرنا ہے یہ angle تو 10 theta easy equal ہے میں angle والا فارملا بتا جاتا ہوں آپ کو بھک میں بھی دیا ہوگئے یہ دیکھیں angle والا فارملا یہ دیکھیں یہ رہا angle والا فارملا یہ رہا 2 into x square minus a b over a plus b یہ angle والا فارملا ہے یہ angle آگیا جی یہ angle کا فارملا آگیا ڈی اب آپ نے کیا کرنا ہے 10 theta easy کو لو 2 2 ٹھیک ہے جی تو یہاں آپ 2 into یہاں گیا secant square alpha minus 1 over 2 10 theta 2 سے 2 cut گیا secant square alpha minus 1 یہ جو equation ہے نا یہ کسی دو line سو مل کر بنی ہوئی ہے جن دو line سو بنی ہوئی ہیں نا آپ نے کیا کرنا ہے انہی دو line کا پھلے perpendicular نکالنا پھر ایک equation بنانی ہے بس یہ سوال ہے اگر یہ دو line مل کر بنی ہے ایس سے اب ہم دونوں کا بنے perpendicular جب perpendicular نکالیں گے نا تو اس کا answer یہاں لکھنا ہے اس کا answer آپ نے یہاں لکھ لینا ہے جی ٹھیک ہے جی تو یہ اس ویس سے ذرا question different ہے یہ پیچھلے کسی question میچ نہیں کرتا بیٹا سب سے پہلے میں لکھتا ہوں let two lines are آپ نے ان کا نام لکھ رہا ہو جی کیونکہ کچھ دو line ہمیں لینی پڑی گی دو line ہم یہاں لیں گے جن کی مدد سے یہ question ہوگا ہے جی لان 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 بیٹا ایک لائنز ہیں جی دو لائنز اس کا نام ہے جی میں آپ کو بک سے بتاتا ہوں جی ادھر لیکن جی بک میں بھی لکھی ہوئی ہیں وہ لائنز میں وہ پیج نکا رہا ہوں جی ہے دیکھیں جی بیٹا یہ لکھا ہوئے ہیں یہ دیکھو لیٹر ٹو لائنز آر وائیز ایکلڈو ایم ون ایکس وائیز ایکلڈو ایم ٹو ایکس یہ دو لائنز آرہی ہیں وہ بیٹا یہاں لکھا ہوئے بک میں میں نے وہ پیج بھی آپ کو اپن کر دیا ہے یہ دو لائنز آرہی ہیں نہیں ٹھیک ہے جی یہ دو لائنز آرہی ہیں اگر آپ نے ان کا لینا ہے پرپینڈکولر پرپینڈکولر آف دا لائنز کیا ہوگا یہ دیکھیں جی پرپینڈکولر آف دا لائنز کیا ہوگا یہ دو لائنیں ہیں ان کا پرپینڈکولر پر نکالو وائیز ایکلڈو مانس ون اوور ایم ون ایکس وائیز ایکلڈو مانس ون اوور ایم ٹو ایکس یہ دیکھیں میں ان کا پرپینڈکولر لے لیا جی میں نے آپ کو کل بتایا تھا کوشتن کرنا یہ ہے کہ یہ دو لائنیں لیٹ کی بک میں لکھیوں ہی ہیں اور بک میں بھی یہ لکھا ہوئے یہ دو لائنیں پرپینڈکولر کے لیے یوز ہوگی اور اوریجن سے پاس بھی ہو رہی ہیں پرپینڈکولر کے لیے یوز ہوگی اور اوریجن سے بھی پاس ہو رہی ہیں تو ہم کیا کریں گے جو یہ سلوپ دیوں میں ان کا پرپینڈکولر لے لیں گے اس کا پرپینڈکولر کیا ہوگا مانس ون اوور ایم بان اس کا ہوگا مانس ون اوور ایم ٹو یہ سلوپ مانس ون اوور ایم بان ہو جائے گا یہ منس 1 اور M2 ہو جائے گا اب آپ کیا کریں اس کو ادھر لے کر آجائیں M1 Y is equal to minus X M2 Y is equal to minus X بیٹا پرپینڈگرال سلوپ کیسے ہوتا ہے کولاٹ ہاں صحیح یہ آگیا ایکویشن یہ لائن 1 آگئی یہ 2 آگئی ان کو ملٹیپلائی کریں ملٹیپلائی 1 & 2 M1 Y plus X M2 Y plus X is equal to 0 M1 M2 Y کا سکیر یہاں کتنا ہوگا M1 X Y یہاں کتنا ہوگا M2 X Y یہاں کتنا ہوگا X کا سکیر ہوگا یہاں ہوگا M1 M2 Y سکیر یہاں ہوگا M1 M2 X Y یہاں ہوگا X کا سکیر is equal to 0 اب نا یہ دونوں ادھر آگئے ٹھیک ہے اب آپ کو نا M1 اور M2 کی value بھی نکالنی ہے M1 اور M2 کی value بھی نکالنی ہے ان کی value نکالنی ہے ان کی value نکالنی ہے تو بیٹا given equation کیا ہے ادھر ایک سر وہ نوٹ تو کرنے میں ہے میں ابھی کرواتا ہوں دوبارہ یہ نوٹ کر لیں یہ رہے نوٹ کر لیں یہ دکھیں جلل دی نوٹ کریں ایک من سر 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 فائنڈ کیا کرنے ان میں سے M1 M2 جی ٹھیک ہے آگے چلیں آگے تو بیٹا ادھر دیکھنے جی ہم آگے کر رہے ہیں آگے پاس given میں کیا تھا given میں equation یہ والی تھی x 2 x y 10 alpha minus y 0 یہ تھا یہ دیکھو تو general equation کونس یہ ہے جی general equation ax secure plus 2 h x y plus b y secure is equal to 0 equation 1 equation 2 from 1 and 2 a کی ویلیو کتنی آگئی a کی ویلیو 1 آگئی b کی ویلیو کتنی آگئی 2 سے 2 کٹ گیا x y x h کی ویلیو آگئی minus 10 alpha اور b کی ویلیو آگئی minus m1 dot m2 کا formula کیا ہوتا m1 plus m2 کا formula کیا ہوتا m1 dot m2 کا formula کیا ہوتا ہے پیٹا ادھر دیکھیں جی book سے دیکھیں جی m1 m2 کا formula کیا ہوتا ہے جی here m1 m2 کا formula book میں آگئی m1 dot m2 کا formula ہے a over b m1 plus m2 کا formula ہے minus 2 h over b کھا بی ادھر بک center میں show کیا ہو ہے یہ show بھی کیا ہو ہے m1 m2 کا formula آگیا a کی وی کتنی ہے 1 b کی وی minus 1 m1 m2 کا formula آگیا minus 1 m1 plus m2 کا formula minus 2 x کی وی minus 10 alpha b q minus 1 m1 plus m2 minus plus minus 2 alpha آگیا 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 یہ سر a ورس باند کیا سر یہ باند سمجھ سر کیوں 2 کے جگر 2 x ب q یہ لگ دی باند b minus 1 ہے نا ڈی ای 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 سر values now one becomes تو اس میں کتنی value آ جاتی ہے اس کی بھائی now one becomes جو یہ one ہے وہ یہ ہو جائے گا اس کی value کتنی ہے minus one y square اس کی علیہ کتنی ہے minus two ten alpha x y x square کی علیہ کتنی ہے جی ہاں یہ تو آپ بس x square آگیا جی تو اسے آگیا x square minus two ten alpha ten alpha x y minus y square zero is required equation یہ required equation آگئی ہے آپ میں ہماری نکالا اب اسے ہٹ کر دیا میں ریپیر کر دیتا ہوں دیستہ بیٹا یہ دکھو یہ equation ہے یہ equation ہے ان کے یہ دو لینے سے بنی ہے ان دو لینے کو یہ parallel ہو سکتی ہیں ہمیں ان کا perpendicular نکال لیں ان سے equation بنانی ہے دو لینے آگئی ان کا slope لے دیا ان کو equation بنا دیا ان کو multiply کر دیا equation بنانے کے بعد ملٹی ملٹی پلائی کرنے کے بعد equation بنے گی اس میں M1 M2 M1 M2 M1 M1 M2 M1 M1 M2 M1 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 نکالی اس کو equation put کر دیا جو بڑی equation تھی یہ بات اس میں put کر دیا یہ دیکھ اس میں put کر دیا اس میں بھی put کر دیا اور اس میں آگئی یہ اپنے equation آج آج آگیا یہ دیکھ یہ دیکھ یہ note down کر لیں آب اسے آج کل اتنا کافی ہے نظر ہاں ہاں پیر note تو کریں دو دو گیا ختم ہو گیا ہو گیا چیتے بیٹھیں چیتے شیئتے شیئتے دیکھیں 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 لائفیس لائفیس